بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہ زبیر ناظرین آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادش شدہ لوگوں کی زندگی سے خوشی ختم ہوتے جا رہی ہے اچھا برائن ڈی ڈوز نے ایک ریسرچ کی سوشل سائیکالوجی کے اندر یہ جاننے کے لئے ہیں کہ کیا میاں بی بی خوش ہے یا خوش نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی وہ غریب بات بتائی کہ نوے فیصد میاں بی بی ایسے ہیں جو بچوں کی پیدائش کے بعد پہلے کی طرح خوش نہیں ہیں اچھا جی یہ ہم اندادہ کریں کہ شادی کے بعد جیسے سفر گزرتا ہے اور جب بچے ہو جاتے ہیں تو میاں بی بی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح خوش نہیں رہتے جس طرح وہ بچوں کی پیدائش سے پہلے رہا کرتے تھے صحیح تو اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ اچھے زندگی کیسے گزار سکتے ہیں مطلب ہم کہتے ہیں کہ میاں بی بی گالی کے دو پہی ہیں صحیح ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں بیشتر وقت ساتھ گزرتا ہے لیکن موقع خوش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بیشتر وقت جو ناخوش گزر رہا ہے وہ آپ کی پوری زندگی کو متاثر کرے گا تو ناچہ آج ہم بات کریں گے اس ہی حوالے سے کہ میاں بی بی کس طرح اپنے رشتے کو مضبوط کریں بچوں کے ہونے کے بعد اپنی خوشیوں کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے اپنی خوشیوں کو نظر انداز کیا بچوں کی خاطر تو یہ بچوں کے لیے بہتر نہیں ہے ان کے لیے بہت بلی بات ہے بلکل ہے صحیح باپ خوش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچوں کے زندگی متاثر ہو رہی ہے تو بجیہ صاحبہ کیا کہیں گے ہم آبے بے بھی بہت زور دے کر رہی ہیں اپنے شوہر کو بلکل صحیح کہا آپ نے اچھا خواتین بھی یہ بہت بتاتی ہیں کہ جہاں بچوں کو بہت زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ خواتین کا زیادہ ٹائم گزرتا ہی بچوں کے ساتھ ہے جائنٹ فیملی میں ہوتی ہیں تو کام ہیں کام کے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو اس ارتحال میں ہوتا ہے کہ شوہر بہت بہت طرح سے نظر انداز ہوتا ہے اور وہ خود یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ایسا ہی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ویلیشن میں جو گیپ آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کو ٹائم نہیں دے سکی بعض وفعہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ شوہر آ رہا تو ہم صورت تیار ہو جائیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے خواتین کو کیونکہ اس وجہ سے ہمارے ویلیشن جو اچھا نہیں ہے لیکن کس طرح سے اچھا کرنے اس ویلیشن کو کس طرح سے اس چیز کو ہم درست کریں وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے بچوں کو وہ ٹائم دینا ہوتا ہے اچھا اگر کہیں بے بچوں کو آپ تھوڑا سا نظر انداز کرتے ہیں نظر انداز ہے کرتے ہیں بلکہ شوہر کو ٹائم دینے لگتے ہیں تو باقی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے بچے ہیں باقی چیزیں سے بات میں پہلے بچے ہیں لیکن میں کہتے ہوں ہر رشتے کی اپنی جگہ ہے نہ پہلے شہر ہے نہ پہلے بچے ہیں لیکن دونوں کو ٹائم دینا بہت زوری ہے اور دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے اب یہاں ہم لوگ کہتے ہیں گھومنے کے لیے تو بہت سائے لوگوں نے بہت زیادہ ہمیں سرہا بہت اپیشیٹ کیا کہ بہت اچھا کہ آپ لوگ ہیں جہاں چاہیے ٹائم دینا چاہیے دوسرے کو لیکن بہت سے کچھ بچوں چھوڑ کے ہم چلے گئے ٹور کے اوپر اور گھوم پھر کے جب ہم واپس آئے تو اس دوران ہم سے زیادہ تر لوگ خوش تھے زیادہ سی باتیں وہ خوش ہو رہے تھے کہ اب لوگوں کے اندر awareness آ رہی ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہ غلط بات ہے میں بہت سارے نہیں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اچھی بات نہیں ہے آپ نے بچوں کو نظر انداز کیا آپ کے بچے آپ کو چھوڑ کے چلے آئیں گے خود گھومنے پھرنے جائیں گے تو آپ کو کیسا لگے گا تو میں نے کہا کہ بہت بڑی خوشی ہوگی وہ کہنے لائے کہ بچے مواب سے سیکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہم سے سیکھیں ہم تو چاہتے ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں ان کی شادیاں ہوں ہماری بہویں ہمارے داماد وہ گھومنے پھرنے کے لئے جائیں ان کے بچے کو ہم سنبھالیں ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ کام ہوئی خوشی خوشی ہم یہ سارے کے سارے کام کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں موقع دے گا ہم یہ سب کچھ کریں گے اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم دونوں گئے تھے تو بچے جو تھے وہ بڑے جبر اس میں رہ رہے ہوں گے اور بڑے ان پر ظلم ہوا تھا اور بڑے پریشان تھے کہ ہمارے ماں آبا چلے گا ہمیں چھوڑ کے ایسا بالکل بھی نہیں تھا بلکہ میرے کزنس جو تھے انہوں نے پوچھا ہادیہ اور ہرمین سے کہ تمہارے ماں آبا چلے گا گھومنے کے لیے تمہوں کو بڑا عجیب سے لگ رہا ہوگا بہت افسوس ہو رہا ہوگا ہادی نے کہا نہیں ہمیں تو افسوس نہیں ہو رہا ہمیں تو خوشی ہو رہی ماں آبا کیا ہے بلکہ ان کے شاپنگ میں ہم نے جا کر کیے ان کے ساتھ بابا کا رین کوٹ ماما کا رین کوٹ تو میں نے پسند کیا تھا تو میرے کزنس سے بڑے حیران ہوئے گئے بچوں کو بڑا صحیح ٹرین کیا ہے تو ہم نے ٹرین نہیں کیا ہے لیکن ہم نے بچوں کو یہ ضرور بتایا ہے کہ ایک دوسری خوشی میں خوش ہونا سیکھو بلکل بہن بھائیوں کی خوشی میں خوش ہونا ماں باپ کی خوشی میں خوش ہونا اور باقی لوگوں کی خوشی میں خوش ہونا جلنا نہیں ہے ہماری کوشش ہو دیئے کہ ہم بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا کسی کی خوشیوں سے جلنا نہیں ہے اور وہ آہستہ آہستہ بچوں کے اندر یہ بات آ چکی تو دیکھیں پہلی بات یہ یاد رکھئے کہ آپ کو ایک دوسرے کو خاص وقت دینا ہے ضروری نہیں کہ آپ ٹور پہ ہی جائیں وقت دینے کے اور بھی بہت ساری طریقے ہو سکتے ہیں بلکل یعنی جب آپ گھر آتے ہیں شوہر گھر آئے ہیں آفس سے تو پندرہ منٹ تو نکال سکتی ہے نا بلکل وہ بہت سکون سے بیٹھ ہیں بات چیت کریں بلکل ضروری ہے یہ روزانہ تھوڑ تھوڑا ٹائم دینا بہت ضروری ہوتا ہے یہ جو ٹور کے ہم بات کر رہے تھے تو سالوں میں یا سال میں کہیں ایک دفعہ ہوتا ہے یہ تو یہ اتنا اہم نہیں ہے لیکن کہ تھوڑ تھوڑا کر کے روزانہ دینا ہوتا ہے نا یہ بہت ضروری ہوتا ہے بھائی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کو روزانہ بیس منٹ انفرادی طور پر سب کام چھوڑ کے اگر آپ نے دینا شروع کر دیئے تو یہ اس کی جو جذباتی ضروریات ہیں اس کو پورا کریں گی تو شوہر بھی ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہوتا ہے اور بیوی تو ہوتی بچی ہے نہیں سمجھتے نہیں ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں بچہ سامجھ کے deal کرتے ہیں پیار محبتی چاہیے وہ بھی ملے گا تو کرنا ہی ہے آپ کو کہ شوہر کو یہ چاہیے کہ جس وقت بیوی آپ کو ٹائم دے رہی ہو تو آپ اس کی بھی بات بہت خور سے سنیں اس دوران کوئی شکوہ شکایت نہیں آفس میں خراب باتیں بھی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ آپ پرابلم بھی بتانا شروع کرتے ہیں وہ بیچاری اپنی پرابلم لے کے بیٹھے بھی بہت ساری آپ نے اپنی بتا دی یا بیویاں پرابلم بتانا شروع کر دیتی ہیں بچوں کے شکایتیں احساس سزاریے تو وہ وقت انجوائے کریں تھوڑا سا کنٹرول کرنا شروع کریں تھوڑا سا برداشت کریں ایک دوسرے کی خوشیوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے اچھا دوسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی چھوڑی چیزوں کو سرہانہ چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں اچھا کرتے کیوں نہیں اچھا ٹائم نہیں دیتے ٹائم دیں گے تو پجھلے گا خوبیاں کیا ہیں کس چیز کو سرہانہ ہے کس چیز سے تعریف کرنی ہے جب ٹائم دیں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے بھی آئیں گے بیٹھ کے پھر آپ کو بتائیں گے کہ بھئی مجھے آپ کی چیز بہت اچھی لگتی ہے یہ آپ کے شہر آپ کو بتائیں کہ بھئی یہ کام تم نے بڑا اچھا کیا لیکن کب ہوگا جو آپ دونوں یہ دوسرے کو ٹائم دیں گے یہ دوسرے بیٹھیں گے سرہانے کے لئے کوئی بہت بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بلکل یعنی آپ نے کھانے اچھا بنایا تو کھانے کی دل کھول کے تعریف کر دی گھر خراب ہوتا ہے تو آپ شکوہ شکایت کرتے ہیں تو گھر آپ کو سامس طرح ملے تو آپ اس کی تعریف کریں بلکل بچے نہیں پڑتے تو آپ کو غصہ آتا ہے آج بچوں نے بچوں نے پورا کا پورا کام مکمل کر لیا تو چاہیے شوہر کو بیوی کو شکریہ کریں گے تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے مجھے بہت اچھا رہا کہ تم نے آج پورا کام وقت پر کروا دیا مجھے زیادہ تر خواتین زیادہ تر کام کر رہی ہوتی ہیں اور مرد بھی ایسے یہ اپنی بیشتر جمعیداریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے تو کمیوں پر نظر رکھیں گے تو سرائیں گے کیسے اور سرانہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال لکھنے پڑے گا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ بہت اچھا بہت اچھے اپنا روئے ظاہر کیا آپ نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا ان باتوں میں چڑھائیں نہیں کہ آپ نے تو اس کی بیزت نہیں کر دی بہترین کانگ کیا آپ نے یو علمہ سرائیں آپ نے اس کو کھری کھری سنائی بہت اچھا کیا آپ نے اس کو لفٹ نہیں کرائی کہ آپ کو ثلاثہہ کیا یو علمہ سرائیں یہ تو سرانہ نہیں چڑھانہ ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ثلاثیں سوچیں گے تو آپ کو مل جائیں گی بہت ساری باتیں پوزٹیو باتوں کو ثلاثیں گے آپ کے زندگی میں پوزٹیویٹی پڑے گی اور اگر نیگیٹیو باتوں کو ڈسکس کریں گے زندگی میں نیگیٹیویٹی بڑے گی تیسری بات تیسری بات آپ بتائیں چنہیں تیسرا میں بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ مردوں کا کام ہے ڈیٹ پر لے کے جائیں جس طرح شادی سے پہلے آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ اپنی بی بی کو گھومانے لے کے جائیں ڈیٹ پر لے کے جائیں بہت سارے لے کے جاتے بھی ہوں گے تو بہت سارے سوچتے رہاتے ہوں گے لیکن جو خواہش تھی نا آپ کی اس خواہش کو مرنے مت ہے آپ دیکھیں ہم جیسے کراچی میں رہتے ہیں یا پھر تھیٹر وغیرہ ہوتے ہیں تو ہمیں ہم وہاں جا سکتے ہیں بہت اچھ اچھے تھیٹر ہوتے ہیں تھوڑے مہنگے بھی ہوتے ہیں سستے بھی ہوتے ہیں فری کے بھی ہوتے ہیں چلیں اچھکل کوویڈ ہے کچھ اور کر لیں سینما ہے وہاں جا سکتے ہیں فیملی موویز رکھتی ہیں یا آپ جو ہیں کسی پارک جا سکتے ہیں یا آپ کسی چھوٹے شہر میں یا گاؤں میں رہتے ہیں نہر پہ جا سکتے ہیں ڈیم پر جا سکتے ہیں ویسی باغ میں جا سکتے ہیں ہزاروں آپشن ہوتے ہیں دیکھیں آپشن آپ کو نکالنے پڑیں گے یہاں پہ ایک بات میں اور شامل کروں گی گھومنے کے جائیں ڈیٹ پہ جائیں لیکن اس جگہوں پہ نہیں جائیں یا اس طرح کی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں جاں جاں گا بچے یاد آئیں آپ کو اور آپ بچوں کے مطالعے کی باتیں کرتے رہیں کہ بچے ہوتے تو یہ ہوتا بچے ہوتے تو وہ ہوتا آپ دونوں انجوائی نہیں کر سکتے ہیں یا آپ چل جائیں کسی امیوزمنٹ پارک میں چل جائیں جہاں جھولے وغیرہ ہیں تو وہاں آپ دونوں ہی آکام بچے یاد آئیں گے جہاں ہم لوگ گئے ہیں ایوبیا پہنچے ہیں ہم تو فرس ڈے بچے ہیں بہت یاد آئے تھے ہم مستقل بچوں کی باتیں کہہ رہے تھے چیئر لفٹ دیکھے ہرمین کو کتنا مزہ آتا ہے چیئر لفٹ پہ علی نے یہاں یہ کیا تھا ہاں دیا اس طرح کر رہی تھی تو ہم لوگ زیادہ بچوں کو یاد کر رہے تھے لیکن سیکنڈ ڈے جہاں ہم نے ٹریکنگ سٹارٹ کی اور ہم نے ایوبیا سے ہم ڈھوگا گئی تک گئے بہت کل پیدل گئے ہم دونوں تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں اچھا بچے ساتھ میں نہیں ہیں اگر بچوں ہوتے تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے تو اس طرح کی جگہوں پہ جائیں جہاں بچے آپ کو یاد نہ آئیں جہاں آپ ایک دوسری کو وقت دے سکیں اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا وجہ سے افتلاف کروں گا اگر بچے یاد آپ کو آتے بھی ہیں تو کوئی اچھی بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اداس ہو جائیں بچوں کو یاد کرنا چاہیے ہم بچوں کو بہت ساتھ جگہ بھی یاد کرتے تھے جو اچھی جگہ ہمیں لگتی تھی ہم بچوں کو کال کرتے تھے بیٹرم نے بہت اچھی جگہ دیکھی ہے نیکس شیئر جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ ساتھ آئیں گے مجھے وہاں بندر بہت ہے ہم جب بندر دیکھتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اور ہم علی کو بھیجھتے ہیں ان کے علی کو بندر بہت پسند ہے تو دیکھیں ہم نے کیا کیا ہم نے اچھی چیزوں کو کیپچر اس طرح سے نہیں کیا کہ بہت بہت مزا آ رہا ہے نہیں ہم نے کہا بیٹا ہم یاد تمہیں یاد کر رہے ہیں اور نیکس شیئر جب آئیں گے انشاءاللہ ہم سب ساتھ آئیں گے ہم ساتھ انجوائے کریں گے ہم نے بچوں کو یہ بھی ظاہر کیا کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو اس سے یقین کریں یہ جہاں ہم دور رہے کہ ہم نے اپنے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر لیا یہ آپ تو ہر کہنے خالی مقصد یہ تھا کہ اگر آپ بیس پچیس من آدھا ہنٹا بھی دے رہے ہیں اپنے آپ کو تو یہ اداسی میں نہ گزرے وقت خوشی خوشی گزارے ہیں خوشی خوشی گزارے ہیں اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ووک پہ نکل سکتے ہیں اچھا آپ گھر میں بھی مثال کہ باہر جانے کا موقع نہیں ملنا گھر میں اچھا خوبصور سا انوائرمنٹ کیریٹ کریں لائٹیں بند کریں لیکٹوپ پہ ٹی وی پہ یا موبائل پہ آپ جو ہے بیٹھ کے دونوں کوئی فلم دیکھیں کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں کوئی اور ایسے چیز جس کو آپ انجوائی کرتے ہیں کوئی اپنی پرانی تصویریں نکال لیں شادی کے زمانے کی اب تو موبائل میں لوگ رکھتے ہی ہیں تو ان کو اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں مووی دیکھنا شروع کرتے ہیں سپیشل ٹائم نکالیں اپنے لیے تو ان تین باتوں کا خیال رکھیں چوتھی بات وجہ کیا ہے چوتھی بات تو ہم کہیں گے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ہیں بتائیں چوتھی بات کیا ہونے چاہیے کمنٹس میں ضرور بتایا کہ چوتھی بات آپ کے خیال میں کیا ہو جائے جو میاں بیوی کو دوسرے سے اور قریب کریں بالکل ناظرین تین باتیں ہماری طرف سے ایک بات آپ کی طرف سے تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ میاں بیوی کو اپنی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ